لوگ جرور بولیں گے کہ یہاں پر quick money آتا ہے بینا کام کی ہوئے پیسہ آتا ہے اور لوگ اسی لالچ میں جو ہے فرز جاتے ہیں لوگ MLM کو جو ہے نوٹ چھاپنے کی مسین سمجھ لیتے ہیں آج کے سمیہ میں لوگ ایک کمپنی کو switch کر کے دوسری کمپنی میں چلے جاتے ہیں لوگوں کا کریا پرتی کریا جو ہے لگتار ملتا رہتا ہے کچھ لوگ اس کو اچھا بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو برا بولتے ہیں لیکن میں صحیح بات بتاؤں تو یہ پرکریا ہے لوگوں کو ایک کمپنی switch کر کے دوسری کمپنی میں جانا آنا ایک عام بات ہے کوئی اس میں دکت نہیں ہے کوئی بھی بیکتی سوتنتر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کمپنی میں جا سکتا ہے کسی بھی کمپنی میں آ سکتا ہے کبھی بھی کسی بھی کمپنی کو quit کر سکتا ہے کسی بھی کمپنی کو join کر سکتا ہے اگر یہ سوتنترتہ نہیں ہوتا تو جو آج کے سمیہ میں پولانی کمپنی ہے جس سے لوگ جرے ہوئے ہیں صرف آج کے سمیہ میں اسی میں لوگ join ہوتے جو نئی کمپنیاں آ رہی ہوتی ہیں اس میں لوگ جوائن نہیں ہوتے تو کوئی بھی کمپنی سے اگر کوئی لوگ quit کرتے ہیں تو یہ جرور جان لیجئے کہ آپ کے پاس بھی کوئی بھی کمپنی سے آئے ہوں گے تو کسی other company سے آئے ہوں گے تو اس پہ جو ہے پرتکریا تو نہیں دینا چاہیے کئی بار ان کو برا لگتا ہے کہ ہماری کمپنی کو چھوڑ کر کے کسی other company میں چلا گیا اس سے ہماری کمپنی کو بدنامی ہوگا اور کہیں نہ کہیں downfall جائے گا وہ اپنے اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ پرتکریا دیتے ہیں یہ عام بات ہے چاہے وہ میرے لیے ہو یا کسی other کے لیے لیکن میں ان چیزوں کو غلط کبھی نہیں ٹھاراتا کہ کوئی بھی بیکتے ہیں اگر ایک کمپنی میں آیا ہے تو وہ اگر کسی other company میں جانا چاہتا ہے تو وہ بلکل سوتانتر ہوتا ہے وہ آسانی سے جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ یا نقصان دونوں ہوتا ہے ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کا پرتکریا دیتے ہیں اس کو اس کے لیے بھلا بھلا کہتے ہیں اور اگر ہمارا فائدہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کو واہ واہی کرتے ہیں کہ چلو جو ہوا بہت اچھا ہوا لیکن یہ کیلئے پرتکریا چلتا رہا تھا ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ لوگ جب switch کرتے ہیں اور کسی ایسے company کو join کر لیتے ہیں جو ان کے face value کو خراب کرتا ہے یا ان کے face value پہ جو لوگ join ہو جاتے ہیں کسی company میں اور ان لوگوں کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے یہاں پر جو ہے کریا پرتکریا جروری ہے دوستو آج کے سمیے میں بہت سے ایسے money rotation company ہیں mlm میں network marketing میں جو لوگوں کو join کرواتی ہے اور join کروانے کے نام پر ایک amount لیتی ہے اور اس amount کو روٹیٹ کر کر کے لوگوں کو payout دیتی ہے روٹیٹ کرنے کا مطلب پیسے سے پیسے جو ہے generate کرتی ہے آپ کا پیسہ اس کو دے دیا اس کا پیسہ اس کو دے دیا اس کا پیسہ اس کو دے دیا اور اس طرح سے company جو ہے چلاتے رہتی ہے چلاتے رہتی ہے اور ایک سمیہ ایسا آتا ہے جب کو لگتا ہے company کو کہ اب ہم بانٹ نہیں سکتے ہیں ہمارا ہمیں جو پیدا ملنا تھا مل گیا اب ہم آگے پیسہ نہیں بانٹ سکتے ہیں تو وہاں پر جو ہے company اپنے آپ کو quit کر دیتی ہے بند کر دیتی ہے اور وہ company جب بند ہو جاتی ہے تو جو نئے لوگ جوائن ہوتے ہیں جو سب سے نیچے والے جو ہے line والے جو جوائن ہوتے ہیں جس میں راکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نقصان ہو جاتا ہے اس سمیہ وہ لوگوں کا جو ہے face value خراب ہوتا ہے جو نیچے والے لوگوں کو لائے ہوتے ہیں لیکن جو سب سے top میں ہوتے ہیں ان کو tension ان چیزوں کا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چلو ہم نے تو پیسہ کما لیا اس دن لوگ بولیں گے اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے اور لوگ ایسے کرتے ہی ہیں اور کسی نہ کسی لالچ میں ایسی companyوں میں پھر سے فچ جاتے ہیں تو اب میں اس company کے بارے میں بات کروں گا کہ دوستو ایسی companyوں میں کبھی بھی جوائن نہ کریں جہاں پر آپ کا face value خراب ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آنے والے time میں company بند ہو جائے گی وہ آگے survive نہیں کر پائے گی زیادہ طرح ایسی companyوں money rotation ہوتی ہیں کیونکہ جہاں پر پیسے سے پیسے بانٹنا ہوتا ہے تو ایک سمیں ایسا آتا ہے جو saturated ہوتا ہے اور وہاں پر ID لگنا جب کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے اس سمیں company کو لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں پر switch کر کر کے اس company کو بند کر کر کے وہی MD کسی اور company کے نام سے ایک اور company کھول لیتی ہے اب پھر سے وہاں loot خور مچانے لگتی ہے تو دوستو ایسی company کو بلکل جوائن نہ کرے اگر کوئی بڑا leader بھی جاتا ہے تو اس leader کے motivation میں کبھی بھی نہ جائے آپ اپنے بیویک کو ضرور لگائیں کونسی اچھی company ہے کونسی بری company ہے اس کے لیے آپ کو direct selling ویگرہ کا rule جاننا بہت ضروری ہے لوگ ضرور بولیں گے کہ یہاں پر quick money آتا ہے بینا کام کی ہوئے پیسہ آتا ہے اور لوگ اسی لالچ میں جو ہے فاز جاتے ہیں لیکن mlm جو ہے direct selling جو ہے کبھی بھی نوٹ چھاپنے کی مسین نہیں ہے یہ ایک ایسا آپ کا platform ہے یہاں پر بھی آپ کو محنت کرنا ہوتا ہے محنت کریں گے تو آپ کا business دھیرے دھیرے بڑھے گا اور ایک سمائے ایسا آئے گا کہ آپ کو جو ہے محنت کم بھی کریں گے تو وہ passive income میں convert ہو جاتا ہے اور passive income جو ہے easily آنے لگتا ہے لیکن passive income آنے تک آپ کو لگاتار محنت کرنا ہے passive income تبھی آتا ہے جب آپ کا volume کافی بڑا ہو جاتا ہے ارثات آپ کا network کافی بڑا ہو جاتا ہے اور huge volume جو ہے آپ کا business جو ہے لگتا ہے اس سمیں جو ہے آپ کو passive income آتا ہے تب تک آپ کو جو ہے وہ سارا آپ کو محنت کرنا پڑے گا جتنا محنت آپ اپنے خود کے business کے لیے کرتے ہیں ارثات میں یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ direct selling کہیں نہ کہیں جو ہے ایک ایسا business ہے جیسے کہ آپ چھوٹا سا کہیں دکان کھولتے ہیں یا بڑا دکان کھولتے ہیں آپ جتنا سمیں دے کر کے جو ہے وہاں پر اپنا business سمجھ کر کے سمیں دیتے ہیں صبح آتے ہیں سام کو دکان بند کر کر کے پھر اپنے گھر جاتے ہیں کہیں duty کرتے ہیں تو صبح duty کو نکلتے ہیں 8 گھنٹا 9 گھنٹا 10 گھنٹا duty کرنے کے بعد گھر کو جاتے ہیں اسی طرح آپ کو direct selling میں جو ہے صبح نکلنا ہوگا سام کو گھر جانا ہوگا آپ جلدی سے جلدی تب ہی success ہو پائیں یہ کسی بھی طرح جو ہے shortcut کر کے آپ یہاں پر پیسہ نہیں کما سکتے ہیں اگر کوئی company ایسا آپ کو پرلوبھن دیتی ہے کہ shortcut کر کے آپ وہاں پر بینا کام کی ہوئے پیسہ کما سکتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا وہ پیسہ کہیں نہ کہیں جو ہے مسیوت میں ہے ارثات آپ تو خود تو جائیں گے ہی پتہ نہیں آپ کے face value سے جتنے لوگ جوائن کریں گے ان سب ہی کو آپ لے کر کے دوب جائیں گے تو جو بھی ساتھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے آپ جرور سترگ ہوں گے اور ان سارے لوگوں کو جو ہے یہ ویڈیو سیئر کر کے جرور سترگ کریں گے جو اپنا من ایسا بنا رہا ہے کہ ہم پیسہ کمانے کے لیے money rotation کمپنیوں میں چلا جائے چونکہ میں بہت ساری ایسی کمپنیوں کو آج سے نہیں پچھلے پندرہ بیس سال سے لگاتار دیکھ رہا ہوں ہمارے سامنے لاکھوں ایسی کمپنیاں آئی اور گئی ایک سال چھے مہینہ دو سال تین سال کے بعد جو ہے کمپنی چلی جاتی ہے کتنی کمپنیاں آئی اور گئی کہیں نہ کہیں دوستو آپ کو بھی پتا ہوگا لیکن پی آؤٹ شیئر کرتا ہے کہ دیکھو ہم دس دن میں تس لاکھ کمالیاں پانچ لاکھ کمالیاں یہ من میں لالچ کر جاتا ہے اور آپ وہاں پر فہنس جاتے ہو لالچ بہت بری چیز ہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کے من میں لالچ نہیں آتا ہمارے من میں بھی لالا چاہتا ہے آپ کے من میں بھی لالا چاہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ اگر اس لالچ کو دبا لیجئے گا تو آپ اپنا فیس بہلو خراب ہونے سے تو بچائیں گے ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ چوننے والے لاکھوں لوگوں کو جو ہے آپ بچا پائیں گے تو دوستو آپ کبھی بھی کوئی کمپنی جوائن کریں تو اپنے فیس بہلو کو ضرور دھیان رکھیں ساتھ میں جو ہے جو گورنمنٹ جو ہے گائیڈ لائنز لائی ہے اس گائیڈ لائنز کو بھی ضرور دھیان رکھیں تب ہی جو ہے آپ کا فیس بہلو بنا رہے گا آپ مارکٹ میں آپ کا جو ہے ایک ایمیج بنا رہے گا اور وہی ایمیج سب سے بڑا آپ کا دھن رہے گا اور اسی ایمیج سے آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں تو یہ ویڈیو مکھتہ ہمارا اسی کے لیے تھا ہمارے جس کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں یہاں پر بھی کچھ لیڈرز ایسے ہیں جو ادھر کمپنی میں گئے ہیں پھر میں وہی بات بتاؤں گا کہ کسی کمپنی میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسی منی روٹیسن والی کمپنی میں چلے گیا ہیں quick منی والے کمپنی میں چلے گیا ہیں کہ یہاں پر آ کر کے بینا کچھ کام کی ہوئے اتنا پیسہ لگا دو اور اتنا مہینے میں اتنا پیسہ کمالو آٹو پول آئے گا یہ آئے گا پھرانا آئے گا ڈھے کار نہ آئے گا اور اس وجہ سے اگر اس کمپنی میں چلے گئے ہیں تو آپ بھی سترک ہو جائیں آپ اپنا تو face value خراب کریں گے ہی ساتھ میں پتہ نہیں کتے لوگوں کو لے کر کے دوڑے گے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے نہیں پسند آیا ہے تو ڈس لائک کیجئے اور اگر اچھا لگا ہے اور ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی ان کے لئے لاپرد ہو سکتا ہے تو لوگوں کو share جرور کیجئے اور اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں نمسکار